جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے یہ پاکستان کا حصہ ہندوستان میں اس پر قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہمیں کے تقسیمِ ہند کا ایجنڈا کیا تھا اس سے پھر بات سمجھ آجائے گی جب تک کسی مسئلہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ کسی جگہ جا کسی سمیٹش سے بات کریں یا اپنے بچوں سے بات کریں وہ پوچھیں گے جی What is the Kashmir dispute? You don't know. What is the Kashmir? What is the basis? What is the background? Kashmir کا فلیگ یہاں پہ انہوں رکھا ہے آپ کسی کو پتہ ہے کہ یہ چار سفید جو لائنیں ہیں اس جنڈے پہ کس چیز کی اکاسی کرتی ہیں یہ چار لائنیں کشمیر کے چار دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں جو ایسے جمع کشمیر کے جو چار بڑے دریاؤں ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں اور جو چار اس پہ جو لائنیں ہیں green lines وہ کشمیر کے چار خطوں کی اکاسی کرتی ہیں جمع کشمیر لداخ اور گلگت بلدستان ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی کب بنی تھی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقسیمی ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے یس جب آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس میں پاکستان بنگلہ دیش یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت کہیں تو ہندوستان وہ سارا تھا جیسے علامہ اکبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پہ انگریزوں کی حکومت تھی جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں تین جون انیس سو سنتالیس کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ دو طرح کا انڈیا تھا ٹو ٹائپس ون وز بریٹش انڈیا جس کو برطانوی ہند کہتے تھے بریٹش انڈیا سیکنڈ واز انڈیا جس کو دیسی ریاستیں تھی جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپنڈنٹ تھے بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الہاق تھا تین جون انیس سو سنتالیس کا جو منصوبہ تھا بریٹش انڈیا کہ بریٹش انڈیا کو دو مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اس میں پنجاب ہے بنگال ہے یو پی ہے سی پی ہے سندھ ہے یہ بریٹش انڈیا تھا جو انڈیا انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں وہ پانچ سو پینسٹھ کے قریب دیسی ریاستیں تھی جس میں ہیدر آباد بھی تھی جمہو کشمیر تھی اس کے بعد یہ بہاولپور تھی کلاد تھی جونانگار تھی چھوٹی موٹی جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تعیون ہوا تھا انیس سو چھالیس میں جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان میں جائیں گے جہاں پہ کانگرس جیتی تھی وہ اڈیا میں جائیں گے لیکن جو دیسی ریاستیں سی پانچ سو پینسٹھ ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے اسی طرح ریاست جمہو کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی مسلم لیگ نہیں تھی اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی تو اس وقت جو دیسی ریاستیں تھی ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنے ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملنے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنے تین جون انیس سو سنتالیس کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کر لیں جو بھی آج کل تو بڑا آسان ہے چیک کرنا بات کرتے کرتے اگر کوئی بات غلط لگے آپ امیجیلی اسی لیے جو ریاست جمہو کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی حیدر آباد چھوٹا تھا اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانے کچھ نہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ جانے اب ریاستوں نے جو الہاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا جو حکمران تھا راجہ تھا اس کی مرضی تھی مثلا جونہ گڑ کی ریاست کی عبادی اکثریت ہندووں کی تھی حکمران مسلمان تھا یہ ظلفکارلی بٹو بینزیر کے جو پردادہ یہ شاہ نواز he was the prime minister انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے ٹھیک ہے پاکستان نے ان کا الہاق قبول کیا حالانکہ اکثریت عبادی ہندو کی تھی جانت اس کو انڈیا کے ساتھ دے گیا پاکستان accepted وہ الگ بات ہے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا اور جب تک میں سکول پڑھتا رہا ہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جونہ گڑ مناور سائیڈ بھی آتا تھا اب انہوں نے بند کر دیا مجھے سمجھیا تھی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کی اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ علاباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے انہوں نے اسام کی بات کی ہے انہوں نے سندھ کی بات کی ہے کیوں کشمیر بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے اور اسی طرح 1940 کے جو قرارداد دے لاہور ہے جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے گھر جا کے دیکھ لیں یا اگر آپ جائیں منارہ پاکستان وہاں پہ لگی ہوئی کیوں ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں یہ دیسی ریاستیں تھیں یہاں کے حکمران انڈیپنڈنٹ تھے انہوں نے ڈیسیئن کرنا تھے اب اس ڈیسیئن کا مطابق جیسے میں نے کہا کہ ہیدر آباد کی باری آئی حیدر آباد کی اکثریت جو تھی ہندووں کی تھی اور مسلمان حکمران تھے نظام حیدر آباد نظام حیدر آباد نے کہا جی ہم نے انڈیپنڈنٹ رہنے نہ میں نے پاکستان سے ملنے نا ایڈیا نے ہی ڈیکلیئر ہیس انڈیپنڈنٹ اور وہ تیرہ مہینے انڈیپنڈنٹ ملک کے طور پر رہا اس کے جو امبیسٹر تھے مشتاق محمد وہ پاکستان میں امبیسٹر تیئنات ہوئے انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھئے حلوندہ لائبریری میں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے حیدر آباد کی داستہ نے خون چکا پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے پاکستان نے بھی اکسپٹ کیا اس کو تو یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد برے سغیر میں دو ملک نہیں بنے تھے تین بنے تھے پاکستان بھارت اور حیدر آباد اب بات رہ گی کشمیر کی جس پہ ہم نے بات کرنی کشمیر کا معاہدہ تھا بریٹش انڈیا کے ساتھ جس کو سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ کرتے ہیں اس نے انڈیا سے کہا جی میں آپ سے وہی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا برطانوی انڈیا کے ساتھ ہے بھارت نے کہا کہ نہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ الہاد کریں گے تب ہم کریں گے انہوں نے یہی بات پاکستان سے کی پاکستان ایکسپٹڈ بارہ اگست انیس سو سنتالیس اس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ ہو گیا قائدہ ازم نے ایدے گورنر جنرل اس میں سائن کی اور آپ کو پتا کہ پاکستان بننے کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں چودہ اگست کو پوری ریاست میں پاکستان کا پرچم لہرائیا گیا یونین جیک کی جگہ پہ اور چراغان کیا گیا اور ماراجہ نے خود پاکستان کے پرچم کو سلامی دی یہ تو ہماری ناہل یہ ہے کہ وہ الہا کیوں نہیں ہو سکا اس پر تحقیق ہونی چاہیے کشمیر ملا ہاتھ سے گیا اس میں پھر یہ جو فیٹل میک میں تھے ریل تھا خوراک تھی مواصلات تھے یہ پاکستان کو مل گئے سیالکوٹ سے ریل جم ہو جاتی تھی میرا تو گاری وہ اس کے بالکل سامنے تھا سیالکوٹ میں وہ ریل بند کر دی گئی مینے بعد خوراک کی سپلائی بند کر دی گئی کیوں کی گئی یہ کو اس پر غور تو کرے اور پھر قبائلی حملہ کروا جی گئی جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس قبائلی حملے نے کشمیر کو تقسیم کر دیا اب اس کے بعد اسی اسی ڈیوین کے ہی موقع پہ قائدزم نے پوچھا گیا کہ what's your opinion about these states whether they have to choose انڈیا اور پاکستان he said no پاکستان ٹائم 17 جون 1947 نیٹ پہ دیکھی مل جائے گا ورنہ میں آپ کو دے دوں گا ہیڈلائن قائدزم کی states can choose to be independent option not limited India to پاکستان تو اس لحاظ سے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں کے عوام کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان علاقے کے تنازے کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ علاقے کا تنازہ بنا کیوں یہ بھی وجہ کی اب پاکستان خود ہمارے فور نافس والے بار بار کہتے ہیں یہ دو طرفہ تنازہ نہیں یہ عالمی تنازہ ہے دو طرفہ تنازہ ہم نے خود بنایا پہلی ریزولیشن بارہ آگست نائنٹی فورٹی ایٹ کو یون کیا ہی سیکیورٹی کانسل ریزولیشن لکھیں گوگل میں ٹویلس آگست نائنٹی فورٹی ایٹ اس میں کہا گیا جی کہ ریاست سے پاکستان اپنی ساری فوج باہر نکالے گا ہندوستان اے بل کاف مجالٹی آف فورسز باہر نکالے گا اس میں پلیبیس ہی جو گا کشمیری سے پوچھیں گے آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں ہندوستان سے جانا چاہتے ہیں یہ آزاد جانا چاہتے ہیں ٹھیک اب یہ تھا انٹرنیشنل عالمی تنازہ اس میں ہوا یہ کہ قائد عظم صاحب کی وفات ہو گئی اس کے بعد قائد عظم کے نا اہل جانشین جو آج تک ہم پہ مسلط ہیں انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا وہ حال انہوں نے کشمیری کشمیری کئی دفعہ گلہ کر دیں میں نے کہا انہوں نے پاکستان کے کون سا چھال کیا پچیس سال بعد قدوا دا اس کا جناہ پاکستان توڑ دی ان لوگوں نے ان لوگوں نے نئی ریزولیشن لے گئے پان جنوری نائنٹی فورٹی نائن جس میں اس کو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان کا نسیئن ہوگا اور مزے کی بازی ہے کہ وہاں اس وقت سے جنائٹیڈ نیشن کی جو ملٹری ابزرورز ہیں وہ جو لائن ہے مقبوضہ کشمیر اور اپنا آزاد کشمیر اس کے درمیان وہاں پہ ہیں مانچ فوجی وہاں پہ ہیں موجود اب اس مشن کا نام کیا ہونا چاہیئے تھا یونائٹیڈ نیشن مشن ان کشمیر ہونا چاہیئے تھا کیونکہ وہ کشمیر ہے اس کا نام ہے یونائٹیڈ نیشن مشن انڈیا انڈ پاکستان تو دو طرفہ تنازہ تو ہم نے خود بنایا پھر اس کے بعد جب تاشکند معایدہ آیا ابھی اس میں چونکہ سیکنڈ پارٹ میں بھی کچھ میں نے باتیں کرنی ہے لیکن اس میں کشمیر کو کھونے کے پاکستان اتنے مواقع ضائع کی پہلا جب راجہ نے الہاق کر لیا تھا کشمیر کا پاکستان سے تو یہ الہاق کیوں آگے نہیں چل سکا ریل کس نے بند کی خوراک مہا سپلائی کس نے بند کی نمبر دو کوئی یہ بتایا کہ قبائلی حملہ کیوں کرایا گیا جب ایک بندہ اب آپ سے سائن کر رہے تو آپ اس کو اب مارنا شروع کر دیں ریکشن ہے کیوں قبائلی حملہ کیوں یہ چودری غلام عباس نے بھی اور کیش کرشید صاحب نے بھی بعد میں لیاقت علی خان سے بھی پوچھا کہ قبائلی حملہ کیوں کرایا گیا دو تیسرا لیاقت علی خان کے فوت ہونے کے بعد اشادت کے بعد وہ وقت تھا سیکورٹی کانسل میں فورٹی ایٹ ٹو ففٹی ایٹ دس سال میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس وقت سلامتی کانسل میں نیا نیا مسئلہ تھا شور و غل تھا آپ کو پتا ہے یونیٹی نیشن کے جو سیکنڈ سیکرٹی جنرل ہے ہوا سویٹ داگ اہل افہمر شل یہ ہزار کراؤن کا جو کرنسی نوٹ ہے اس پر اس کی تصویر ہے ہوا سیکنڈ سیکرٹی جنرل آفی یونیٹی نیشن اس نے بڑی کوشش کی دائیہ سمنٹ تیاری کی ڈیتھ ہوگی دس سال میں پاکستان میں اس نے کچھ نہیں کیا نائنٹی سکسٹی ٹو میں انڈیا اور چائنہ کی لڑائی ہوتی آپ کو پتا ہے چائنہ نے خوب پھینٹی اور وہ اوپر کشمیر کی طرف ہی یہ میجر صاحب بھی جانتے ہیں آرمی بھی رہے اس میں جناب چائنہ نے چائنہ نے کہا پاکستان کو یہ موقع ہے that was a time آپ کو پتا پاکستان نے کیا کیا اس کے جواب مکتے you know ہمارے صدر پاکستان فیلڈ مارشل یون صاحب نے انڈیا کو دفاعی معاجی کی پیشکش کی اس نے کہا جی ہم آپ کو مشتر کا دفاع کی پیشکش کرتے ہیں انڈیا کیا اس کے خلاف اس نے کہا جی اگر کوئی بھی سب کانٹیننٹ پر باہر سے حملہ کرے گا ہم مل کے لڑیں گے یہ تھا اور یہ سکسی ٹو میں کیا ہے تین سال بعد ان کو جوش آیا انہوں نے اپریشن جبرالٹر اپنے فوجی کو داخل کر دی لڑنے کے لیے پیسٹ کی جنگ جنگ شروع کی جنگ میں دفاع بھی منایا مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جنگ ہم نے شروع کی we started it اپریشن جبرالٹر اگست میں انہوں نے شروع کیا پاکستان کی ائر فورس جو حملے کر دی رہی اس کے بعد جنگ ختم ہو گی اب معایدہ جا کے تاشکن دو گا تاشکن سے کیا ملا پاکستان وٹ بھی کی اور اس معایدے میں کشمی کی شامل نہیں جن کیلئے لائک ہو رہی ہے ان کو تو اس پر شامل کرو اس کے بعد سیونٹی ون کی بار ہوئی وہ تداری اس پاکستان پر ہوئی اور اس میں بھی جو معایدہ ہوا اب اس میں پاکستان نے آ کے یہ کیا ٹھیک ہے اس میں مجبوری بھی تھی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب بڑے مشکل علاق میں گئے تھے لیکن اس میں یہ کہا جی کہ ہم کشمیر کو آپس میں بیٹھ کے حال کریں یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے اب اس لیے دنیا کا کوئی ملک بھی کشمیریوں کے حق خود اراضیت کی بات نہیں کرتا ہے کوئی ملک نہیں وہ یہ جس مرضی ملک کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں وہ یہ کہا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ در ادروائز وہ خاموش ہے زیادہ در تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو انٹرنل معاملہ ہے تو میرا حال کہ اس پاٹ کا میرا ٹائم اپ دور ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ملے تو پھر میں اس کو کانٹینیو کروں گا کہ یہ مسئلہ آج تک حال کیوں نہیں ہو سکا اور اس کے پاسیبل سلوشن کیا ہے